بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم نئے چیف جسٹس آف پاکستان کا نام فائنل صدر پاکستان کے دس قط ہو گئے عمران خان کے لیے پانچ بڑی خوشکبریاں زمان پارک میں جشن کا سما کچھ بڑی اور اہم ترین ڈیویلمنٹس اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ اس مشکل ترین دور میں بھی عمران خان کے لیے کون سی بڑی خوشکبری آئی ہے اور ریسنٹی ایسی کون سی بڑی ڈیویلمنٹس ہوئی ہیں جس کے بعد عمران خان کے معاملات بہتر ہونا شروع ہو چکے ہیں پاکستان میں الیکشن کے حوالے سے بھی ایک بڑی ڈیویلمنٹس سامنے آئی ہے ویڈیو میں مزید آگے بڑھنے سے پہلے تمام نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ وہ ہمارے یوٹیوب چینل ٹو دی پوائنٹ کو سبسکرائب کر لیں ناظرین اس وقت اسلام آباد میں ایک بڑی خبر گردش کر رہی ہے اور ایوان صدر سے بھی ایک بڑی خبر آئی ہے ایوان صدر کافی ٹائم سے بڑا خاموش تھا اور ڈسکشنس میں نہیں تھا اس سے پہلے ہم دیکھتے تھے کہ صدر پاکستان آرف علوی اس حوالے سے خبروں میں رہتے تھے کہ وہ عمران خان سے ملاقات کرتے تھے کافی ٹائم سے ان کی عمران خان کے ساتھ ملاقات بھی نہیں ہوئی بعض ذرائع نے یہ دعویٰ بھی کیا کہ شاید صدر مملکت اور چیئرمن پی ٹائی آپس میں ناراض ہیں اور ایک دوسرے کے میسیجز کا بھی رپلائی نہیں کر رہے اس سے پہلے یہ خبریں بھی بہت زیادہ جو ہے وہ گردش میں رہی کہ صدر مملکت جو ہیں وہ آرمی چیف کے ساتھ عمران خان کی ملاقات کے حوالے سے کوششیں کر رہے ہیں اور کچھ جنرلس نے یہ بھی دعویٰ کیا ہے کہ اب آرمی چیف صدر پاکستان کا فون تک بھی نہیں اٹھاتے ایسی خبریں ہیں جن کو کنفرم نہیں کیا جا سکتا یہ کیاس آرانیاں ہوتی ہیں یہ ذرائع کے نام کے اوپر آپ کو سمجھ لیں ایسی بات ہوتی ہے جو ایک شخص کی اپنی پرسنل اپینین ہو سکتی ہے عمران خان صاحب چونکہ کئی بار آرمی چیف سے ملاقات کے حوالے سے اپنے قوم سے جو خطاب ہیں ان میں اس بات کا اظہار کر چکے ہیں تو اس سے موسٹ پروبرلی یہی لگتا ہے کہ اگر کوئی عمران خان کی ملاقات آرمی چیف سے کروا سکتا ہے تو وہ ڈیفینیٹلی صدر پاکستان ہیں اور صدر پاکستان ابھی تک جو کول نہیں کروا پا رہے یا بات نہیں کروا پا رہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کی بات بھی آگے کہیں پر نہیں ہو رہی لیٹسی آگے دیکھتے ہیں کہ اب جو قاضی جسٹس فائز عیسیٰ صاحب ہیں ان کو بطورے چیف جسٹس پاکستان تیناتی کی منظوری ہو چکی ہے تیناتی کا اطلاق سترہ سپٹمبر سے ہوگا جب مجودہ چیف جسٹس عمر عطا بندیال کی ریٹائرمنٹ ہوگی صدر مملکت نے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی بطورے چیف جسٹس پاکستان تیناتی کی منظوری دے دی میڈیا ریپورٹس کے مطابق صدر مملکت آرف علوی نے چیف جسٹس کی تیناتی کی منظوری آئین کے آرٹیکل وان سیونٹی فائیو اے تھری کے تعدی جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی تیناتی کا اطلاق سترہ سپٹمبر دو ہزار تئیس سے چیف جسٹس عمر عطا بندیال کی ریٹائرمنٹ پر خوگا مجودہ چیف جسٹس پاکستان عمر عطا بندیال سولہ سپٹمبر دو ہزار تئیس کو ریٹائر ہو جائیں گے صدر مملکت جسٹس قاضی فائز عیسیٰ سے سترہ ستمبر دو ہزار تئیس کو عہدے کا حلف لیں گے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی بطور چیف جسٹس تیناتی کا نوٹیفکیشن بھی جاری کر دیا گیا خیال وزارت قانون نے تیناتی کا نوٹیفکیشن جاری کیا ہے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ سپریم کورٹ کے سینئر ترین جج ہیں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ 29 پاکستان کے چیف جسٹس ہوں گے یاد رہے کہ جسٹس عمر عطا بندیال نے بطور چیف جسٹس دور فروری 2022 کو عہدے کا حلف اٹھایا تھا یہ ایک بہت بڑی development ہے اس development کو کئی چیزوں کے ساتھ اس وقت لنک کر کے بھی دیکھا جا رہا ہے اور لنک جو ہے وہ بیسیکلی کیسے جو ہے ایک دوسرے کو مطلب یہ کہ انٹر لنک کرتا ہے بیسیکلی اس وقت جو قاضی فائز عیسیٰ صاحب ہیں ایک تو ان کے حوالے سے بہت زیادہ مشکور ایک بات تھی وہ یہ تھی کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے خلاف ایک ریفرنس جو ہے وہ عمران خان کے دور حکومت میں بنایا گیا تھا اور بعد میں وہ الٹا عمران خان صاحب کے گلے میں ہی پڑا اور پھر بعد میں جب عمران خان پرائم منسٹر شپ سے اترے تو یعنی کہ ان کا غالب جو وہ الزام تھا یا ان کا جو وہ مدب یہ کہ establishment کے کہنے کے اوپر ہی انہوں نے یہ ریفرنس بنایا تھا لیکن اب کیا ہے اب یہ ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب نظر آتا ہے آپ کو پتا ہے آئین کی جو پچاسمیں سال گرہ تھی اس کے موقعے کے اوپر قاضی فائز عیسیٰ صاحب پارلیمنٹ میں بھی گئے تھے یعنی کہ وہ چیف جسٹس سے الگ نظر آئے خر ایک موقع کے اوپر اور بعض موقعوں کے اوپر انہوں نے جیسے وہ پودے لگانے والی مہم میں ایک ساتھ پودا بھی لگایا تو اس طرح کی بہت ساری اگزمپلز آپ کو مل جائیں گے لیکن ایک بات جو تجزیہ کاروں کے مطابق ہے وہ عمران خان کے لیے یہ کوئی اچھی خبر نہیں ہے قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے جو تعلقات ہیں وہ ادھر بہت زیادہ اچھے ہیں جبکہ ادھر اچھے نہیں ہیں لیکن ایک چیف جسٹس ایک چیف جسٹس ہوتا ہے اس سے پہلے بھی ہم یہ بات آرمی چیف کے بارے میں کہتے آئیں ہیں اور کہتے ہیں کہ آرمی چیف آرمی چیف ہوتا ہے حکومت کس کی ہے پارٹی کونسی ہے یہ میٹر نہیں کرتا اور اس کو اب جیسے مجودہ چیف جسٹس کے اوپر الزامات لگتے ہیں لیکن اسی چیف جسٹس نے عمران خان کی حکومت کو کنوف کنفیڈنس موشن کے ذریعے ختم کرنے میں گھر بیجا تھا تو ایسے آپ کو چیزیں مل جاتی ہیں اگر کوئی اس خوشی میں بیٹھا ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب آ جائیں گے تو یہ ہو جائے گا یہ ہو جائے گا یہ ہو جائے گا اصل میں معاملات جو ہیں وہ اسی طریقے سے آئین اور قانون کے مطابق چلتے ہیں اگر کوئی ٹیلٹ ہو بھی تو ٹوڑا بہت جو ہے اس کو چیزیں جو ہیں وہ انیس بیس ہو سکتی ہیں لیکن ایسا نہیں ہو سکتا اب آپ کو ایک اور بڑی امپورٹن خبر دیتے ہیں چودری پرویز علائی کو آج پھر دوبارہ گرفتار کر لیا گیا خیال تفصیلات کے مطابق صدر پی ٹی آئی اور سابق وزیراعلا پنجاب چودری پرویز علائی ایک مقدمے میں زمانت ملنے کے بعد دوسری مقدمے میں گرفتار کر لیا گیا ایف آئی اے نے چودری پرویز علائی کو منی لونڈنی مقدمے میں کیمپ جے لاہور سے گرفتار کیا ایف آئی اے ٹیم سابق وزیراعلا پنجاب کو لے کر زلہ کچیری روانہ ہو گئی ایف آئی اے حکام عدالت سے چودری پرویز علائی کے جسمانی ریمانڈ کی استعداد کریں گے ایف آئی اے نے صدر پی ٹی آئی چودری پرویز علائی مونس علائی اور دیگر کے حلاف مقدمہ درج کا رقاق ہے پرویز علائی اور مونس علائی کے خلاف لارڈ منی لانڈرنگ اور کرپشن کی دفعات کے تعد مقدمہ درج ہے مقدمے میں کہا گیا ہے کہ مونس علائی نے دوہزار چار سے دوہزار تئیز تک فرنٹ مین جبران خان کے ذریعے کرپشن کی مونس علائی نے اپنے والد پرویز علائی کی معاونت سے یہ کرپشن کی ہے مقدمہ مزید کہا گیا ہے کہ مونس علائی نے رشوت اور کرپشن سے کمائی کی رقم کی منی لارڈرنگ کی مونس علائی نے مختلف آفشور اور دیگر جالی کمپنیوں کے ذریعے منی لارڈرنگ کر کے رقوں بیروں نے ملک منتقل کی گزشتہ روز غیر قانونی برتی کیس میں انٹی کرپشن عدالت نے چودری پرویز علائی کی درحاظ زمانت منظور کی تھی انٹی کرپشن عدالت کے جج علی رضا نے صدر پی ٹی آئی کی درحاظ سے زمانت پر محفوظ فیصلہ سنایا تھا عدالت نے پرویز علائی کی درحاظ زمانت منظور کی اور سابق وزیرالہ پنجاب کو دس لاکھ روپے کے مچکلے جمع قرانے کا حکم دیا انٹی کرپشن عدالت میں پرویز علائی کی درخواست پر فریکین نے دلائل مکمل کیے تھے عدالت وقلا کے دلائل مکمل ہونے کے بعد محفوظ فیصلہ کیا تھا جو بعد میں سنایا گیا یہ اب تک کی ایک بڑی ڈیویلپمنٹ ہے یعنی پرویز علائی جن سے ملاقات کی تھی چودری شجاعت حسین نے بھی ان کی مشکلات جو ہیں وہ کم ہونے کا نام نہیں لے رہی اور فیلحال انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کو چھوڑنے سے بھی انکار کیا ہے اور عمران خان کا ساتھ دینے کا وعدہ کیا ہے لیکن یہ کب تک کھڑے رہیں گے اور کیا ان کو تبدیل کیا جائے گا یہ تو آنے والا وقت کی بتائے گا لیکن ابھی تک وہ یہاں پر کھڑے ہیں اور یہ ایک بہت بڑی development ہے کہ شخص جو ہمیشہ سے پرو establishment رہا ہے وہ اب اس مشکل وقت میں عمران خان کے ساتھ کھڑا ہے اور ساتھ نبانے کے لیے تیار ہے لیکن کیا یہ کب تک چلے گا اس کے بارے میں